عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الكریم و علی عالی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد محترم ناظرین و سامعین پروگرام آداب بندگی میں ہم دعا کمیل کی شرعہ کر رہے ہیں اور جناب مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدید صاحب کی کتاب جو انہوں نے دعا کمیل کی شرعہ کی ہے صحیف عبودیت وہ ہمارا مرکزی مطن ہے اور آج جس جملے کی شرعہ کرنی ہے اس کو پہلے پڑھتے ہیں اللہم لا عجد لزنوبی غافران وَلَا لِكَ بَعِهِ سَاطِرَا وَلَا لِشَيِّن مِنْ عَمْلِيَ الْكَبِيحِ بِالْحَسْنِ مُبَدِّلًا غَيْرَكَ لَا اِلَا اِلَا اِلَّا سُبْحَانَكَ وَبِحَمْدِكَ زَلَمْتُو نَفْسِي وَتَجَرَّتُ بِجَحْلِي وَسَكَنْتُ عِلَا قَدِيمِ ذِكْرِ كَلِي وَمَنِّكَ عَلَيْيَا اے پروردگار تیرے علاوہ مجھے اپنے غناہوں کو بخشنے والا نظر نہیں آتا اور نہ ہی تیرے سوا کوئی ہے جو میرے عیبوں کی پردہ پوشی کرے اور نہ کوئی ایسا ہے جو میرے کسی برے عمل کو اچھے عمل سے بدل دے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر نقص وعیب سے منزہ ہے اور میں تیری حمد و سنا کرتا ہوں اے میرے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور میں نے اپنے نادانی کے باعث بڑی جسارت کی ہے اور یہ سوچ کر تسکین ملی کہ مجھ پر تیری نگاہ کرم بہت پہلے سے تھی اور مجھ پر تیرے احسانات قدیم ہے عزیزان اگرامی اس جملے کے پہلے حصے کی ہم نے پچھلے پروگرام میں کچھ شرعہ بیان کی ہے آج جس جملے کی شرعہ خصوصاً بیان کرنی ہے لا الہ الا انت سبحانکا و بحمدک تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر نقص وعیب سے منزہ ہے اور میں تیری حمد و سنا کرتا ہوں لا الہ الا انت سبحانکا عزیزان اگرامی یہ بہترین اذکار ہے اور قرب خداوندی کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہو تعالیٰ کا نام تمام صفات کمالیہ کو احطہ کیے ہوئے ہیں سبحانکا و بحمدک اے میرے پروردگار تو ہر قسم کے نقص وعیب سے منزہ اور مبرہ بندہ خداوند عالم کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَإِن مِن شَئِن إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهُ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ دنیا کی ہر شئے خداوند عالم کی تسبیح اور سنا کرتی ہے مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے تو عزیز آنِ گرامی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و سنا اس کی تسبیح بیان کر رہا ہے سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا يُسَبِّهُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے ہر چیز خداوند عالم کی تسبیح بیان کر رہی ہے عزیز آنِ گرامی یہ ہم ہیں جو ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے لیکن کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہا ہے اس کو ہر عیب و نقص سے مبرہ قرار دے رہا ہے قرآن مجید میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے ابھی آپ کے سامنے وَإِن مِن شَيْئِن إِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ دنیا کی ہر شئے خداوند عالم کی تسبیح و سنا کرتی ہے وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِحَهُمْ لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہاں ایسے یہ ہے کہ ہم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کان جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کی تسبیح کو سن سکیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا تبلیغی مشن جاری رکھے ہوئے تھے تو بعض کافر اور وہ لوگ جو منکرین تھے جو آپ کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ان کے سامنے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں پر سنگریزوں کو لیا پتھروں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو اپنے ہاتھ میں لیا تو وہ سنگریزے بھی کلمہ پڑھنے لگے تو گویا جو تسبیح و تحلیل بیان کر رہی ہے کائنات کا ذرہ ذرہ تو رسول کریم نے جو یہ ان کی آواز کو بلند کیا تو میں تو یہی کہوں گا گویا رسول پاک نے وہ آیات ان آیات کی بھی تصدیق کر دی جو یہ کہہ رہی ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے تو رسول پاک کے ہاتھوں پر سنگریزے آئے تو انہوں نے تسبیح بیان کی تو میں تو یہی کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والیوں کو بلند کر دیا ہے کہ دیکھو تم بھی سن لو کہ جن کی اکان بہرے ہیں وہ کائنات کی ان آوازوں کو اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کو سننے سے آجز ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی مقرم نے وہ تسبیح سنوا دی عزیزہ نگرامی بندہ خدا تسبیح و تحلیل پروردیکار کے ذریعے ہی حب ذات حب جا حب مقام حب نمود و نمائش اور خواہشات نفسانی سے اور ان جیسی دوسری جو نجاستیں ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ خداوند عالم کی یقتائی کا قائل ہو اور اس کی وحدانیت کا اقرار کرے واضح رہے کہ انسان تسبیح و تحلیل کی حقیقی منزل تک طبیعی رسائی حاصل کر سکتے ہیں جب قرآن و اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عامل کرے انسان خود کو گناہوں سے محفوظ رکھ کر ہی تسبیح و تحلیل کی منزل تک پہنچ سکتے ہیں تسبیح و تحلیل کی شان و منزلت کے بارے میں آٹھویں تاجدار ولایت حضرت امام رضا علیہ السلام اپنے عبا و تحرین کے ذریعے حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں جس میں ارشاد باری تعالی ہے لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمین من عذابی عزیزان اگرامی یہ حدیث امام رضا علیہ السلام نے کس وقت لوگوں تک پہنچائی اس وقت جب آپ مامو رشید کی دعوت پر مدینے سے خورسان کی طرف سفر کر رہے تھے تو راستے میں شہر نیشہ پور آیا جہاں پر تقریباً چوبیس ہزار محدثین انتظار میں تھے کہ وقت کا امام حدیث بیان فرمائے اور وہ کلمیں لکھنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو جب انہوں نے امام سے اسرار کیا کہ یبنا رسول اللہ ہمیں کوئی حدیث بیان فرمائے ہمارے لیے تو امام رضا علیہ السلام نے اپنے اماری سے اپنا چہر مبارک نکالا اور حدیث بیان کی لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی اور یہ حدیث قدسی ہے فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ میرا قلعہ ہے میرا قلعہ یعنی کس کا قلعہ یعنی پروردگار کی نسبت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے جو اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب سے بچ گیا وہ آمن میں داخل ہو گیا وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا وہ اللہ کی عذاب سے بچ گیا تو عزیز عنہ اگرامی یہ جملہ امام نے ارشاد فرمایا اور اس کے بعد امام کی سواری چل پڑی تھوڑی دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام کی سواری رکھی اور امام نے پھر ایک مرتبہ اس اماری سے مو نکالا باہر اپنا چہرہ مبارک اور فرمایا کہ بشروتہ وعنا من شروتہ لیکن اس کلمہ توحید پروردگار کی کچھ شرائط اور ان شرطوں میں میں بھی ایک شرط ہوں تو امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرما کر بتا دیا کہ توحید کے قلعے میں داخلے کی بنیادی شرط اقرار امامت پس رشتہ توحید کو رشتہ ولایت سے جدا نہیں کیا جا سکتا اور جس نے اس کی نکام کوشش کی وہ توحید سے بھی جدا ہو گیا تو پس جو چاہتا ہے اللہ کے قلعے میں داخل ہو تو اس کو جہاں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے اس کو جہاں رسول پاک کی رسالت کی گواہی دینی ہے اس کو وہاں بلائت کی بھی گواہی دینی ہے اس کو وہاں بارہ آئمہ کی امامت کی بھی گواہی دینی ہے تب ہی وہ اس توحید کے قلعے میں داخل ہو سکتا ہے اور ان چوبیس ہزار محدثین کے اجتماع میں امام الزین العابدین نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ میں اس توحید کا جو قلعہ ہے اس کی شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں اور فرما رہے ہیں امام یعنی امام زمانہ وقت کا امام میں ہوں حجت خدا میں ہوں اور میں اس کی شرط ہوں اگر مجھ پر امان لائے جائے میری ولایت کا قائل ہوا جائے تو اس توحید کے قلعے میں داخل ہوا جا سکتا ہے تو عزیزہ نگرامی تسبیح پروردیگار اس کی دو قسمیں تسبیح حالی اور تسبیح مقالی کائنات کا ذرہ ذرہ خالق و سانے کی زبان حال سے تسبیح کر رہا ہے کہ میرا ایک خالق ہے میرا ایک مالک ہے میرا ایک سانے ہے لیکن تسبیح مقالی وہ زبانی تعلق یعنی زبان سے مقال کا معنی ہے قول سے ہے مقال تسبیح مقالی مقالی و زبانی کا تعلق صاحبانِ عقل سے ہے بعض ہیوانات کے سلسلے مزرگوں کا کہنا ہے کہ ہر کوئی اپنی زبان میں خدا کی تسبیح کرتے ہیں فرشتے بھی خدا کی تسبیح کرتے ہیں فرشتوں کی زبان سے بیان ہوا ہے وَنَحْنُو نُصَبِّهُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری تقدیح بیان کرتے ہیں نماز گزار رکوع اور سجدے میں بھی تسبیح پروردگار کرتے ہیں اور پڑتے ہیں سبحان ربی یالعازیم و بحمد سبحان ربی یالعالا و بحمد تو اللہ تبارک تعالی کی تسبیح ایک مکالی ہے کہ یعنی قول کے ذریعے بیان کرنا الفاظ کی شکل میں اور ایک تسبیح تسبیح حالی ہے یعنی ہر چیز اپنی اپنی طرف سے نشاندہی کرتی ہے اس پروردگار کی ذات پر یعنی ہر چیز اپنے بیان کر رہی ہے کہ میرا کو سانے ہے میرا کو خالق ہے میرا کو رازق ہے مجھے کوئی بنانے والا ہے اور وہ اپنی حالت میں اللہ تبارک تعالی کی تسبیح بیان کر رہی ہے تو عزیزانِ گرامی اگلا جملہ جو ہے وہ ہے ظلم تو نفسی اے میرے اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر تھے اللہ کے انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں اور اس تنگ و تاریخ زندان میں پروردگار سے مناجات کرتے ہوئے فرمایا فَنَادَا فِي الظُّلَمَاتَ اللہ الٰہ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ پھر انہوں نے تہ در تہ اندھیروں میں پکارا کہ اے میرے رب تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے ہر نقص و عیب سے اور ہر شائبہ شرک سے بے شک میں ہی قصور واروں میں سے ہوں تو عزیز دان اگرامی یہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا جب انہوں نے ترک اولہ کیا اور لوگوں کو چھوڑ کر بستی میں آ گئے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ لوگ اگر توبہ استغفار نہیں کرتے ایمان نہیں لاتے تجھ پر تو پھر ان پر عذاب آئے گا اور حضرت یونس نے جب دیکھا کہ اللہ کا عذاب قریب ہے تو ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور بعد میں اس قوم میں ایک عالم تھا یا ایک جو عارف تھا اور ایک عالم تھا انہوں نے قوم سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ کھلے میدان میں آ جائیں اور بچے عورتیں مرد بوڑے اور سب اپنا مال حیوانہ سب لے آئے اور وہاں آ کر انہوں نے اللہ تبارک تعالیٰ سے توبہ کی اپنے گناہوں کی معافی مانگی تو اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے عذاب جو ہے دور کر دیا لیکن حضرت یونس پیامبر جو تھے وہ کشتی میں بیٹھنے لگے تو کشتی جو ہے وہ جب چلتی ہے تو وہ کشتی جو ہے ڈگمگا رہی تھی یا یہ کہا گیا کہ کشتی کے سامنے ایک بڑی مچھلی یا مگر مچھ بھی بعض ذروائیتوں میں ہے کہ وہ آ گیا اور کہا گیا کہ کشتی کا جو چلانے والا تھا کشتی کا نا خدا اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بندہ اپنے مالک سے بھاگ کر آیا ہے کورا کشی کی گئی کہ کس کا نام نکلے اسی کو دریا میں پھینک دیا جائے تو عزیزانِ گرامی حضرت یونس کے نام وہ کورا نکل آیا اور حضرت یونس کو پھینکا گیا تو حضرت یونس جو ہے مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے ان کو نگل لیا اور آپ دیکھئے کہ ایک تو رات کی تاریخی ہے دوسری اس دریا کے اس پانی کے اندر کی تاریخی ہے اور تیسری مچھلی کے پیٹ کی تاریخی ہے ان تاریخیوں میں بھی حضرت یونس علیہ السلام خدا کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور خدا کی وحدانیت کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں فَنَادَ فِي الظَّلَمَاتَ أَن لَا إِلَحَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ اِنِّكُنْتُمْ مِنَ الظَّالَمِينَ پروردیگار تو معبود ہے اور تو پاک اور منزہ ہے بے شک میں ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والوں میں سے ہوں تو عزیز آنِ گرامی جب انہوں نے اقرار کیا اپنے اس طرقِ اولا کا اور انہوں نے اس کو ظلم قرار دیا تو اللہ تبارک تعالی نے ان کی دعا کو قبول کیا ان کی تسبیح کو قبول کیا اس طرح سے ان کو نجات ملی عزیز آنِ گرامی ظلم کی اقسام ہے یہ بات مخفی نہ رہے کہ ظلم کا تعلق صفاتِ قبیحہ کے ساتھ ہے ظلم عقل و شر دونوں کے اعتبار سے قبیح ہے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں اَلَا وَإِنَّ الظُّلْمَ سَلَاسَتٌ آگاہ رہیے کہ ظلم کی تین قسمیں فَظُلْمٌ لَا يُغْفَرُوا وَظُلْمٌ لَا يُتْرَكُوا وَظُلْمٌ مَغْفُورٌ لَا يُطْلَبُوا ایک وہ ظلم ہے ایک وہ ظلم ہے جس کی بخشش نہیں ہوگی اور ظلم کی دوسری قسم وہ ہے جس کا مواخذہ چھوڑا نہیں جائے گا ظلم کی تیسری قسم وہ ہے جو بخش دیا جائے گا اور اس کی باز پرس بھی نہیں ہوگی فَعَمَّ الظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُوا فَشِّرْكُ بِاللَّهِ مولا کائنات امیر المومنین علی علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ ظلم جو بخشہ نہیں جا سکتا وہ شرک ہے شرک ایسا ظلم ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَزُلْمُ نَعْزِم عزیزہ نگرامیں شرک کیا ہے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک قرار دینا یہ بھی شرک ہے اللہ کی صفات میں کسی کو شریک قرار دینا یہ بھی شرک ہے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک قرار دینا یہ بھی شرک ہے اور اللہ کے افعال میں بھی کسی کو شریک قرار دینا یہ بھی شرک ہے اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو کائنات کا مدیر و رب سمجھنا یہ بھی شرک ہیں تو شرک جو ہے اگر انسان شرک کرے اور توبہ کے بغیر دنیا سے چلا جائے تو شرک جو ہے ایسا ظلم ہے کہ یہ قابل معافی نہیں ہے اور اس سے بتنا چاہے دوسری قسم کا شرک کیا ہے فَأَمَّا ظُّلْمُ الَّذِي لَا يُغْفَرُوا فَشِرْكُ بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَلَى إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُوا اَنْ يُشْرَكَ بِهِ اللہ تبارک تعالی اس بات کی مغفرت نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے وَأَمَّا ظُّلْمُ الَّذِي يُغْفَرُوا فَظُلْمُ الْعَبْدِ نَفْسَ اِنْدَ بَعَذِ الْحَنَاتِ وہ ظلم جو معاف ہو سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ کے بندے کا اپنے اوپر ظلم کرنا اس کو بخشا جا سکتے ہیں کہ بندے کا بعض گناہوں کا ارتقاب کر کے اپنے اوپر ظلم کرنا وَأَمَّا ظُّلْمُ الَّذِي لَا يُتْرَكُوا فَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْذِهِمْ بَعْذَنْ الْقِسَاسُ هُنَاكَ الشَّدِيدٌ مولا کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں کہ وہ ظلم جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وہ بندوں کا ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنا ہے جس کا آخرت میں شدید عقاب ہے تو عزیز آنِ گرامی یہ نہ سمجھے کوئی کہ میں نے توبہ کر لی ہے معافی مانگے توبہ کر لی ہے تو توبہ کرتے وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ کا گناہ ہے تو اللہ سے توبہ کر لی ہے اگر بندوں کے حق میں ظلم کیا ہے تو جب تک اس بندوں سے معافی مانگ کر یا اس کا قصاص دے کر یا اس کا وہ ہر جانہ بھر کر جو نقصان کیا ہے اس کو پورا کر کے اس کی معافی نہ مانگ لی جائے اس وقت تک اللہ تبارک تعالی معاف نہیں کرتا چونکہ اس میں دو ہیں جو صاحبِ حق ہیں ایک تو اللہ ہے جو خالق و مالک ہے اس نے کہا یہ کام نہ کرو اس کی نافرمانی کی گئی ہے تو الحاضر اس کی نافرمانی کی گئی ہے تو ظلم کیا گیا ہے دوسرا یہ اس بندے کے حق میں ظلم کیا گیا ہے جس کے ساتھ یہ جرم کیا گیا ہے تو الحاضر اللہ اس وقت تک نہیں معاف کرتا جب تک اس کا بندہ جس پر ظلم ہوا ہے وہ معاف نہ کریں تو عزیزانِ گرامی ظلم کے لوگوی مانے کسی کام کو بیجا انجام دینا اور حد وسط سے تجاوز کرنا ہے ظلم کا ایک مفہوم دوسروں کو ازار و عزیت دینا ہے جبکہ اس کا تعلق گناہانِ کبیرہ سے ہے اور اس کے لئے بڑا دردناک عذاب ہے ارشادِ ربانی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا أَمَّا يَعْمُلُ ظَالِمُونَ اور یہ گمان مت کریں کہ خداون ظالموں کے عمل سے غافل ہے اللہ تعالیٰ کسی بھی لمحے کسی بھی کام سے کسی کے بھی کام سے غافل نہیں ہے ہر چیز خدا کے سامنے ہے اللہ کی حضور میں ہے اور اللہ جو ہے وہ ظالموں کے عمل سے غافل نہیں ہے تو ظالموں کا ٹھکانہ جہنم ہے امیر المومنین حضرت علیہ السلام کا فرمان ہے بِزْظُلْمِ تَزُولُ النِّعَمْ ظلم سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں مرہوم علامہ شیخ کولینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا اِتَّقُ الظُّلْمَ فَإِنَّا دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تَسْعَدُ الْسَّمَاءِ ظلم سے بچو اور کسی پر ظلم نہ کرو کیونکہ مظلوم کی آواز آسمان تک جا پہنچتی ہے یہ حدیث جو ہے یہ الکافی جل دو صفحہ پانچ سو نو پر یہ آئی ہے بہرحال جو دعا کمیل پڑتا ہے تو دعا کمیل پڑتے ہوئے ان جملات کو پڑتے ہیں تو اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ پروردگار میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے میں نے معرف علیہ اور تعلیماتِ قرآن کی آشنائی کے باوجود بھی اطاعت نہ کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے خدایا میں نے قرآنِ مجید جو حدایت کا مکمل زابطہ اور دستور العامل ہے اس پر عمل کرنے میں کتاہی کی ہے غفلت کا ارتکاب کر کے خود پر ستم کیا ہے پروردگار میں نے تیری نمائندہ ہستیوں معصوم ہستیوں جیسی کامل ترین ہستیوں اور مراکزِ حدایت کی اطاعت میں سر پیچی کی ہے اور ایسا کر کے میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے تو عزیز آنِ گرامی اللہ کی نافرمانی سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور ہر قسم کے ظلم سے خواہ وہ ہم اپنے نفس پر ظلم کریں خواہ دوسروں کے حق میں ظلم کریں اور خواہ اللہ کے ساتھ اس کو کسی کا شریع قرار دیں اللہ کے ساتھ کسی کو اور یہ شرک کر کے ظلم کریں کسی قسم کا بھی ظلم جو ہے وہ نہ کریں تاکہ ہماری بخشش ہو جائے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے فرماتے ہیں توبہ لمن شغلہ خوف اللہ عن الناس خوش قسمت ہے وہ شخص جسے خوف خدا لوگوں کے خوف سے نجاہ دے دے یعنی اگر بندہ اللہ تبارک تعالیٰ سے خوف رکھتا ہے تو پھر انسانوں کے خوف سے وہ ڈرتا نہیں ہے اس کو انسانوں کا خوف ہوتا ہی نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی پر چلتا ہے اور کیا بہترین کلام ہے علامہ اقبال کا ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجاعت اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں آ جاتا ہے اور اسی کا خوف دل میں رکھتا ہے تو یہ اللہ کا خوف یہ ذکر الہی یہ دوسروں کے خوف سے انسان کو بری کر دیتا ہے پھر انسان کے ذہن میں کسی اور کا خوف نہیں بلکہ دوسرے انسان سے ڈرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بیہار والانوار جلد نمبر ستتر سفہ نمبر پچاس پر ہے یہ حدیث فرمایا من خاف اللہ اززا و جللہ خاف منہو کل شیئن ولم یخف اللہ اخاف اللہ من کل شیئن جو شخص خداوند عالم سے ڈرتا ہے تمام چیزیں اس سے ڈرتی ہیں اور جو شخص خدا کا خوف نہیں رکھتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے تو عزیزانِ گرامی جس کے دل میں اللہ تبارک تعالیٰ کا خوف پیدا ہو جائے پھر ہر چیز اس سے ڈرتی ہے اور جو شخص خدا کا خوف نہیں رکھتا وہ ہر چیز سے ڈرتا ہے ایک اور حدیث ہے جامع الاخبار من کان باللہ اعرف کان من اللہ اخوف جو سب سے زیادہ معرفت الہی رکھتا ہے وہی سب سے زیادہ خوف الہی رکھتا ہے کیونکہ جتنی کسی کا جتنا کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے جتنی کسی کی معرفت زیادہ ہوتی ہے اتنا ہی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کی خشیت اور ایمان کے ساتھ ساتھ اس میں خوف اور خشیت آتی ہے اللہ کے سامنے مخاشی رہتا ہے اللہ کے نافرمانی نہیں کرتا حدیث ہے جامع الاخبار میں اور اسی حدیث کے ساتھ اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں فرمایا جبکہ سوائے خدا کی ذات کے اس کو کوئی دیکھ نہ رہا ہو تو عزیز عنہ گرامی وہ لوگ جو نماز شب پڑتے ہیں جو اندھیلی راتوں میں اٹھ اٹھ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آنسو بہاتے ہیں اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہاتے ہیں توبہ استغفار کر کے آنسو بہاتے ہیں دعا کمیل پڑھ کر آنسو بہاتے ہیں اور پروردگار کی ذات اور اس کی بارگاہ کے سامنے اسی کی بارگاہ میں آ کر اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں یہ آنسو اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت عزیز ہے اور اس کترہ آنسو کی کوئی قیمت نہیں ہو سکتی اس لیے یہ کترات یہ آنسو جو ہیں انسان کے لیے جو وہ آگ ہوتی ہے اس پر پڑھتے ہیں اس کو بھجھا دیتے ہیں اور انسان جو ہے پاک و پکیزہ ہو جاتا ہے تو آئیے اس ماہ مبارک میں قہد کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی تصویع تقدیس کریں گے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر گریہ کریں گے اور آنسو بھائیں گے کہ پروردی گار تو کریم ہے تو رحیم ہے ہمیں معاف کر دے میرے اللہ اگر ابھی تک ہماری مغفرت کا سامان نہیں ہوا تو یہ ماہ مبارک رمضان ہے اس کے کچھ روزے گزر گئے اور کچھ باقی رہ گئے ہیں اگر ابھی تک تو نے ہمیں معاف نہیں کیا تو پروردی گار تجھے واسطہ تیرے رسول تجھے واسطہ امام حسن مجتبا کا تجھے واسطہ امام حسین شہید کربلا کا تجھے واسطہ اسی امام کا جس کی زبان اقدس سے جملے نکلے ہیں اور ان کے صحابی کمیل نے اس کو لکھ لیا ہے اور یہ دعا کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی ہے اور یہ بہترین دعا ہے انسان سازی کے لیے اور اس میں معرفت کے خزانے ہیں پروردی گار ہمیں اپنی رحمتوں سے بہر مند فرما اور ابھی تک اگر ہماری مغفرت کا سامان نہیں ہوا تو ہماری مغفرت فرما اور حدای ٹی وی کو ترقیہ نائد فرما پروردی گار اس چینل کو آگے لے جانے اور اس کی ممبر ہیں جو بھی اس کے لیے کوشش کر رہا ہے دامے در میں سخنے میرے اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں عذافہ فرما والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ